اسلام علیکم میں نے کہا ڈاکٹر عزیز میں من صاحب میں آپ کو پتا پہلے بھی ویڈیو میں بنائی مجھے پیٹھا سوچے ہی پیٹھا ستھیں گے میں نے کہا ڈاکٹر عزیز میں نے کہا ڈاکٹر عزیز میں نے چیز میں نے گھرے کتنا جب آپ مہتگل پڑھا رہے تھے لے لیم سی میں ہیدرباد کیا اس نے میں صرف تیس پہنسی چالی ساتھ ہو گیا کتا ہے جب آپ پڑھا رہے تھے لیم سی میں رہا تھا اور وہاں پہ جو ہسپیڈل میں آؤٹ ڈور پیشنٹس آ دے تھے ان میں جو ہاؤس یوپل ہیں ان کو گائیڈ لائنٹ ہیں ان کو بھی گائیڈ لائنٹ ہیں ماشاءاللہ دے ہزاروں میں تو آپ کے سٹوڈنٹ ہوگے بس ابھی ملہ اللہ آپ کو سہت دے تو میری داڑ کا ایشو تھا وہاں سے بھی میں نے کرائی کینیڈا سے دو مرتبہ فلنگ نکل گی دو داڑوں گی پھر میں نے گوپل یہ بھی انشاءاللہ نہیں نکلے گی سپیشنلی جو لیٹھ سائیڈ اپل کے لیے میں بھی داؤت فلنگ ہوں لیکن we'll try to do something for this کپنگ بغیرہ کا جو بھی آپ سجسٹ کریں گے بڑی خوشی بھی سے آپ کو ملکہ رو ماشاءاللہ اچھا بھی دلچسپ باتوں جیسی میں آیا ڈاٹھتا ہاں ماشاءاللہ بھاگ کر مجھے رب لاغ دیں یہ اسی بلکل باڈی بلٹر کی طرح سٹرانگ ہے آج میں نے پہلے دور کھڑے میں نے پہلے میری باس ہونے رکھتا میری بائی پاس ہو گیا مجھے مہبنی کر کے دبانا نہیں ہے آپ نے یہ کہہ لگنی بڑے جنٹلی ملے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ ہم ہوگی ملکہ دا او چھوٹا بیٹا ٹھیک ہے اب وہ میرے کے لئے سے اس کو بھی پوچھے بلک انسان چاچا پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے نا چھوٹے نئے دن کا ناشتے کے ساتھ آج میں نے انڈا جو ہے وہ پھینٹ لیتا ہوں مجھے افان لگتا ہے اس میں اتیرہ دھنیا مرچی یہ تو نارملی میں ڈابتا ہی تھا آج پتہ نہیں وہ حلدی پڑی تھی تو میں نے تقریباً آدھا چمچ ہوا حلدی آبی اس میں ڈابتا ہی تو نارملی اس آمیلیٹ میں ایسے جب بناتے ہیں تو اس میں کا حلدی پوڈر ٹیومیرٹ ٹرمیرٹ اس کا جو پوڈر ہے وہ بھی ڈابتے ہیں پتہ نہیں لیکن آج میں دیکھتا ہوں کس کا ذائقہ کیسا ہے ہر تو کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے کیونکہ دودھ میں ملا کے بھی پیتے ہیں لوگ اور ویسے ہر سال ہر اس میں دال میں ہر میں ڈلتا ہے تو اس میں ڈل گیا تو کوئی نسان تو کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکن ذائقہ دیکھنا کہ کیسا ہے تو بس آج ناشتے کا اسٹارڈ یہاں سے کرتے ہیں اور میرا ایک وہ پروجیکٹ چڑھ رہا وہ دیکھوا بھی اگر آج کمپلیٹ ہو جائے جو میں وہ چٹنی بنانی ہوں ادرک لسن ادینہ اناردانہ ہری میرچ ہرا دھنیا تھوڑا سا نمک ان سب کو مکس کرتے ان کو پوڑنا کل میں نے سب ان کی سفائی کی ہے کٹا ہے چھیلہ ہے ان کو پھر فریج میں رکھ دیا تو ہوتا کہ اب آج اس کو میں انڈی ہے اس سے بھی کرلو گرائنڈر سے یہ ہے گرائنڈر کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں جو 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 چاپر کہلے چاپر بلینڈر کہلے میں گرائنڈر ہی کہہ دیتا اس میں پھر اس کو وہ گھومتا نہیں اس میں تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا ہے جو کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ پانی کے ساتھ یہ بنا کے رکھو تو پھر وہ زرہ تھا یہاں تو پتہ دو گھنٹے لائیڈر ہی دو چلی گی تو کبھی تھوڑی سے اس کو گھنٹے لگی تو وہ پھر خراب ہو جاتی ایک تو مردہ ہوا میرے ساتھ تو میرے کوشش ہے کہ اس کو سوکا ڈرائے بغیر اس کے چاپر کے اور اس کے کون نہیں گندر اس کو بناتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناشتہ کرنا تو کرنا اے صلاحیص دیلیا ہے بس اے صلاحیصہ میرا ہے وہ ایسے نظر آتا وہاں سے دو تھی بھی ہے ایک تو ناشتہ کرنا تو آ جائے ٹھیک ہے جی کل چھوٹا تقلی میں نے بنایا تھا ڈاکٹر عبدالعظیر میمن ہمارے ڈینٹس جہاں پھر وہ سرجن بھی رہے پھر وہ مختلف کالجز میں پڑھاتے بھی رہے بڑا بہت ہی بڑا ایکسپیئنیس آن کا ڈاکٹر عبدالعظیر اور دوختانہ ٹائپ کا بھی ہے ایسے سنگی رہے ہوں تو کل یہ دو ایک رائٹ کی اپ اور لیفٹ کی ڈاون یہ میری فیلنگ بہت عرصے سے جڑ رہی تھی ابھی جب پچھلی مرتبہ میں یہاں دو میں کانیرا کے در دونوں نکل گئی تو پھر ایک مرتبہ میں نے وہاں جو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے ڈینٹس جو آج سے بیس سال سے بھی بیٹھ دیا تھا اس کے پاس بھی میں گیا انہوں نے اس سے نکالی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں انہوں نے دوبارہ فیل کر دی فیل کر کے میرے خاند میں نے ڈیڑھ میں نے چلا میرے آنے سے کوئی دو تین ہفتے پہلے وہ دوبارہ دونوں نکل گئی تو جب اس سے کھاتا ہوں تو ظاہر ہے وہ جو فیلنگ کیفٹی اس کے اندر وہ فور جاتا ہے تو بندے کو ایریٹیٹ بھی کرتا ہے شکر ابھی درد کوئی نہیں ہو رہا تھا تو میں پھر یہی سوچا میں نے کہا پاکستان تو جانے ہی ہے تو ڈاکٹر عزیز صاحب کو اللہ صحت دے زندگی دے میں نے کہا وہ تو ہے ہی پہ تو اسے پلان سے میں آگیا ہم نے کوشی کی وہاں پائنٹ میں آسوانے لینے کی ڈاکٹر ڈاکٹر چاؤ گے ہمارے وہاں جو فیلنگ ڈاکٹر اس کے ڈینٹے سے وہ ٹائم نہیں بھی جلدی ملا ہوتا تو ہم میرا چھوڑو پھر یہاں آگیا تو کل میں گیا تھا تو پتہ یہ چلا کہ رائٹ کی اب جو ہے وہ اب اس کو روٹ کنال چاہیے کیونکہ اس کی نروح کہیں ایکسپوز ہو گئی ہے ہلکہ ہلکہ مجھے در شروع ہو گیا تھا یہ دو تین دن سے تو وہ انہوں نے کہا جی ایک رائٹ کی اب والی تو آپ کو اور وہ سائیڈوں سے کھا بھی بہت زیادہ نکلنے کے بعد میں ایک مہنے کی بات ہوگی ایک دیڑ مہنے سے بلکہ یوں کہہ لے تو کھانا کھا رہا تھا تو اس سے تھوڑا تھا کہتا ہی لگتا کہ آپ کے تھوڑی بڑی ہوئی بھی یہ گھڑا بی بھی ٹوڑ گیا اس سائیڈ سے تو اب اس نے اس کی روٹ کنال آپ کر کی وہ کل ایک پروسس کیا ہے آج گئے پہ کل پھر جاؤں گا اور دوسری اس نے کل فیلنگ کر دی تو اچھا ہے بجارہ اس نے کل دو مرتبہ فون آیا تو مجھے بعد میں پتا لگا کہ درستہ بار بار فون کر کے پوچھ لیں وہ پتا ہی چلا کہ یہ جو روٹ کنال والی ہے وہ تو اس نے سن کی سن کر کے اس میں جو بھی کچھ پروسس کیا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں درد ہوگا لیکن جو نارمل ایک فیلنگ کی ہے ہاں فیلنگ سے پہلے انہوں نے گیوٹی کو تھوڑا تھا اور جگہ بنائی تھوڑا تھا تو مجھے اس وقت ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کل نرو ایکسپوز ہے اس میں ان کا وہ گرائنڈر جو ہے وہ ٹاچ ہو رہا ہے جب وہ کرتے ہیں اس کو گرائنڈ کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی مور جگہ بنانے کے لیے تو مجھے ایسے سن جیسے تو میں نے پوچھا ڈاکھا تو میں نے کہا کہیں یہ یہ زیادہ فیل پل ہے نہیں اتنا کوئی بات نہیں اتنی ہو جاتی میں نہیں اس کو نہیں سننے کرنا چاہتا ٹھیک وہ ہو گیا تو رات کو وہ کل شام تک تو ان پر دو مرتفہ فون آئے میں کھانا وانا کچھ نہیں کھایا تھا اور رات کو میں تقریبا کوئی ساڑھے ساعت آٹھ بچ گئے ہوں گے جب میں نے اور کھانا بھی کیا ہوئی تھوڑی کی برٹ کے دو پیس تے اور میں نے کہا لائٹ قسم کا کھاؤں کوئی ہے بھی نہ کھاؤں یا سولیڈ ٹائپ آئیس قسم صحیح اس کے بعد جو درد ہوا لیٹ والی باٹم والی جس میں فیلنگ کی ہے جسٹ تو پھر میرے پاس ٹیبلیٹ میں وہاں سے بھی ساتھ لے کر آتا ہوں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں وہ میرے پاس ہی وہ ان کی ٹائنانول اور بڑی پاپولر ٹیبلیٹ ہے اور ایک ہے ایڈویل ہے دونوں میں سے تو چونکہ وہ بچے بھی سو رہا تھا کیونکہ ان میں ایک میں بلڈ تھنر بیادہ ہے ایک میں بلڈ تھنر ہے میرا خیال ایڈویل میں ہے بلڈ تھنر بھی شامل ہے یا ٹائنانول پوسٹ پراپولی اب میں نے کہا بلڈ تھنر شامل ہے یعنی یہ مجھے درد اور اب میں چاوک پر لینے جاؤں دوائی ڈونڈنے جاؤں ڈاکٹر عزیز صاحب تو میں نے فون نہیں کیا بہت زیادہ نہیں تھا تو وہ فائنڈر ایم جی کی میرے پاس وہ ٹائنانول تھی وہ بس ایک گولی کیا کھائی گیا اس کے بعد بڑا سکون درتبی ہو گیا آدھے پونے گھٹے کے اندر درتب ختم ہو گیا اور پھر مجھے بڑی اچھی نید رہی تو مشاہ اللہ ابھی صبح پھر میں اٹھا ہوں میرا خیال ہوں گئے چار ساڑھے چار وقت اگر ٹائم یعنی آٹھ نو سے لے کر اگر چار وقت کافت ہو لیتے ہیں تو کافت ہو مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا گیا تو کافی ہو جاتی ہے بات کرتے کرتے ابھی میں ناشتہ کرتا ہوں باقی اور ابھی میں کھانے لگا ہوں تو میں نے یاد مجھے کیوں آیا میں نے سٹارٹ لیا میں نے کہا دیکھو تو ابھی شکر ہے لیفٹ سے ہی کھا رہا ہوں جدر میری روٹ کنال ہونی ادھر سے تو کھانا ہی نہیں یہ فلنگ والی کی طرح سے اس نے کہا آپ کھا سکتے ہو تو ابھی میں نے کہا تو شکر ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا کوئی درد نہیں ہوا کوئی پین نہیں ہوا یا پریشر پڑھنے سے جائے سے درد ہوتا ہو ایسا نہیں ہوا کیونکہ اگر پریشر پڑھ رہا سینسٹیو ہے درد ہو رہا پھر مائٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی پھر وہ روٹ کنال ہی ہو لیکن اگر نہ ہو تو پھر بیٹھ رہا ہے کہ اس ہی میں جان چھو تو اتنی کل جو محنت کی وہ تو میں ابھی بھولنے لگا تھا بہتنا بچے ڈبے تلو بہتنا سبھوں پر ڈبے وہ خالی کرنا تو یہ جو فارمولا کر بنایا پھر وہی بات ہے وہ کہتے ہیں ڈائی میڈیز کے لیے بھی ٹھیک ہے کلو سٹرول کے لیے بھی ٹھیک ہے لیور کلنزنگ کے لیے بھی ٹھیک ہے میں دیکھے جو بھی ایشوز ہیں بہات میتا سسٹم ہیں اس کا ہے آپ کو اور یہ کیا نوزیہ جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا دل خراب ہوتا ہوتا ہے تو یہ چٹنی یہ جو بنائی ہے اس کو حصہ بنا لیں میں آج انشاءاللہ وہ ڈاکٹر جن کا فارمولا ایک چلی ہے میرا نہیں ہے بھئی وہ جو یہ میتھی دانا اور کلون جی کا پانی کا بھی اکثر ذکر کرتے ہیں آپ ڈاکٹر آگے میں نام ان کا بھول رہا ہوں میں نے کل بھی بڑی کشکی ڈھونڈے کی اتفاق ہے میرے سامنے ہوا آنی رہا تو یہ اس کو حصہ بنا لیں باقی اللہ کے اوپر چھوڑیں اور جیسے ایک چمج میں چلو آج میرے پاس دہی دیا جا ہے تو کم سے کم یہ چمج میں پھر بھی اس کا یہ اس میں دا کے کھانے ہوا آئے گی تو انشاءاللہ اللہ شفاہ دیں اور ہر چیزوں کو کلوسٹرول کو شاہد میں بتا چکا ہوں اس کو بھی یہ نامل کی طرف لاتا ہے لیورکلنڈنگ ساری چیزیں بتا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے یہ چٹنی پھر اس کا بات دیکھیں پھر اسے تیسی طریقہ ہم یہ ہی تکھاتے تھے اس نے چمچ چمچ کبھی کو بہتر نہیں کیا بس یہ ایسے ایسے کیوں کھا رہا ہوں ادھر کی میری روٹ کے نالہ وہ ہاں ڈریسنگ کر کے انہوں کی ادھر سے کھانا نہیں ہے ادھر کی جو نارمن فیلنگ ہوئی ہے ڈاؤن والی اس میں بھی زیادہ بھی دور نہیں دینا تھوڑی سی سنسیٹی وید پریشر پڑتا ہے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے اب سامنے والے نام جیسے بڑے بڑا بڑا بندہ کھاتا ہے پھر وہ پیچھے آئے میں کوشی کر رہا ہوں آج شام کو میرا آپائنمنٹ بھی ہے ہزار مجھے ڈاکٹر عبدالمجید محمد تو انشاءاللہ پھر وہاں سے کوئی چیز اب بیپ کرنا نہیں ہوں تو بتائیں گے آپ